محمد جواد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مسجد میں منار یا گمبد نہیں ہوتا تھا کیا یہ بات سچ ہے اگر ہاں تو پھر اب کیوں منار اور گمبد بنایا جاتا ہے جو منار ہوتا ہے مسجد کی اہم ترین علامات میں سے ایک علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے صحابہ کرام اتابین کے زمانے میں ہوئی سب سے پہلے مسجد نبی کے جو منار بنائے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبی کے منار تعمیرات کیے گئے اور مصر کے اندر حضر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضر مسلمہ بن مخلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوئنر تھے تو ان کے حکم سے مصر میں جتنی مساجد تھی تمام مساجد میں منار وغیرہ بنایا گئے تو اس کے بعد سے آئے تک کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل کے اندر مسجد میں منار ہمیں نظر آتے ہیں یا دو بڑے فائد تھے ایک بڑا فائدہ یہ تاکہ ازان اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر دی جائے تاکہ سب لوگ کو ازان کے آواز جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہو سکیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو سکیں چنانچہ یہ وجہ ہے کہ امام دعوت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ ایک چپٹر باندھا اس کا نامی رکھا باب الازان فوق المنارہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نواقف ہو جس کو یہ نہ پتاؤ کہ مسجد کہاں ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد ہے اگر وہ اس جگہ میں آتا ہے تو مسجد کی جو شرائط ہیں جو عداب ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رائت کرتے ہوئے مسجد ماسک ہے تو ان دو فائد کی پیشے نظر یہ منارے تعمیر کیے جاتے ہیں